اسلام علیکم دوستو آج ہے گراس بیلی ایڈی ایس کی کلاس نمبر پانچ اور آج ہم نے ایفیکٹس وغیرہ وہ سیکھنے ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے ایفیکٹس اور ایک ہوتے ہیں ٹرانزیشن پہلے تو میں اپنے آپ کو شو کروں اور میں یہاں پر ادھر نیچے آجاؤں یا ادھر نیچے آجاؤں اور پہلے میں اس کو کرتا ہوں جی سنگل موڈ پہ یہ آگے جی سنگل موڈ ہو گیا اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ہے جو ہمارا بین ہے اور بین کے ساتھ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جی کسے گیا اچھا چلے آ گیا یہاں پر دیکھئے یہ ہے جی ایفیکٹس اور ایفیکٹس میں ہم کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی ساری کچھ چیزیں نظر آ گئی ہیں یہاں پر آپ میں تھوڑا سا گر بڑا کر کے دکھاؤں تو اس میں یہ دیکھیں یہ ہے جی ویڈیو فیلٹر اس میں کلر کریکشن ہے یہ تھرڈ پارٹی کے ہیں پرو ڈیٹ کی یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے یہ الگ سے انسٹال کرنے پڑتے ہیں یہ کچھ آڈیو فیلٹرز ہیں اور یہ ہیں ٹرانزیشن اور پھر یہ ہم کچھ اپنے بھی بنا سکتے ہیں اور وہ اپنے کیسے بنائیں گے اس کے لیے میں بھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے تو جو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا جو کلپ ہوتا ہے یعنی جو ویڈیو فورٹی جو ہوتی ہے ویڈیو فورٹی جو اوپر لگاتا ہے ٹرانزیشن ہوتی ہے جو ہمارے جہاں پر ایک کلپ ختم ہو رہا ہو اور دوسرا کلپ سٹارٹ ہو رہا ہو وہاں پر لگائی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو میرے حال میں ٹرانزیشن کے متعلق بتا دوں کہ ٹرانزیشن کیا کیا ہوتی ہیں ویسے عام طور پر جو میڈیا ہوسز جتنے بھی ہیں وہاں پر صرف ڈیزالف کٹی لگتا ہے وہ صرف ہوتے تھے آہ وہ سٹار پلاس کے ڈرام دو تھے جس میں وہ تھک 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 وہ ہوتی تھی البتہ اس میں جو ہے نا عام طور پر ہم جو بناتے ہیں کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ صرف کوئی کٹ ہوتا ہے یعنی کٹ ہوتا ہے یعنی یہ دیکھئے یہ ایک سین ہے یہ ختم ہوا اور میں ایسک پریس کرتا ہوں یہاں پر ایک سین ختم ہوا اور یہ دوسرا سین آ گیا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سین میں دران کوئی ٹرانزیشن آئے تو عام طور پر جو ٹرانزیشن یوز کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیزالف جو ویڈنگ فلم کے اندر ہوتی ہے اور یہ ویڈنگ فلم کے اندر جی یہ کوئی یویس بی لگی ہوئی تھی تو وہ ذرا ٹنگ کر رہی تھی تو میں نے ویڈیو پاس کر دی اچھا جو میں بات کر رہا تھا ٹرانزیشن پر تو جو ویڈنگ فلمز ہوتی ہیں ویڈنگ فلمز میں جتنے بھی ہوتے ہیں یعنی جتنے جو جو ہم ویڈیو بنتی ہے ویڈیو شوٹ ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کچھ تو رف شارٹس ہوتے ہیں وہ کٹ کرتے ہیں اور جو نان لینئر ایڈیٹنگ ویڈنگ فلمز سے یوز ہوتی ہے تو اس میں جو بھی سین کٹ ہوتا ہے وہ جیسے ہی سین کٹ ہوتا ہے سین کٹ ہونے کے فوراں بعد جو نیکس سین شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈیزالف لگتا ہے تو ڈیزالف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ڈیزالف کدھر ہوتا ہے آپ آج ہیں ٹرانزیشن میں یہاں پر یہ آپ کے پاس اسی طرح کا فولڈر ایک بنا ہوگا اور ایک ہوگا ٹو ڈی اور ایک ہوگا ٹری ڈی اور سب سے پہلے میں یہ کنوں پر سور ہوتا ہوں میرے اے تو میں نے پنکھا بند کیا ہوا ہے اور اوپر سے مجھے پسینہ بھی آ رہا ہے اور جی ہاں جی کیا کر رہے تھے ہاں جی تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں بھی اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں یہ کر دیا یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے جی ٹو ڈی ٹرانزیشن یہ ہے جی ٹری ڈی ٹرانزیشن ٹو ڈی ٹرانزیشن کیا ہوتی ہے جس جو ایکس اور وائی پر ہی اپلائی ہوتی ہیں ٹری ڈی ہوتی ہے جو ایکس وائی اور زیت تینوں ایکسس پر اپلائی ہوتی ہیں یعنی جو ٹری ڈی ہوتی ہے وہ تینوں ایکسس پر اپلائی ہوتی ہیں وجہ میں ایکس وائی اور زیت وہ تین ہوتے ہیں جبکہ ٹو ڈی ٹرانزیشن ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی ڈریکشن میں اپلائی ہوتی ہے میں پہلے سب سے پہلے تم آپ کو ایک ٹرانزیشن لگا کے دکھاتا ہوں پہلے میں یہاں سے سین تھوڑا سا کٹ کر لو ایم پریس کیا اور یہ رپل اس کو میں آور آئیٹ موڈ ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ پشلی کلاس میں آور آئیٹ موڈ ہی سمجھا رہا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آئے اب میں کی بورڈ سے بیک سپیس پریس کرتا ہوں کیونکہ یہ والا موڈ آن نہیں تھا اگر یہ موڈ آن ہوتا رپل موڈ آن ہوتا تو جو میں نے کٹ کیا تھا یہاں سے جو کٹ کیا تھا وہ کٹ ہو جاتا اور اگلا سین اس کے پیچھے ساتھ ہی مل جاتا اور یہاں سے بھی کٹ ہو کے وہ پچھلے سین کے ساتھ مل جاتا اچھا سب سے پہلے تو میں ایک لگاتا ہوں ڈیزولف اچھا یہ ڈیزولف لگ گیا جی اب میں یہاں سے اس کو پلے کرتا ہوں پہلے یہ کٹ میں اس کنٹرول زیٹ کرتا ہوں پہلے یہ دیکھئے یہ کٹ میں آگیا ہے اب میں اس کی اٹھا کے ڈیزولف لگا دیا میں نے اب ان دونوں سے کلپس کے درمیان تو جیسے ہی دیکھئے یہ ایک دوسرے سے مکس ہوئے ہیں اچھا ایک تو ہو گیا یہ جو کہ ویڈنگ ویڈیو میں سب سے زیادہ یہی یوز کیا جاتا ہے ایک میں تھوڑا سائز کی 2D ایفیکس کی 2D ٹرانزیشن کی میں ایک مثال اور سمجھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ اس طرح یہ باکس بنا ہوا ہے یعنی یہ ایکس اور بائے یہ ایکسس پر یہ ہوتا ہے ابھی یہ ایکس ایکسس پر یہ صرف اپلائے ہوا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم ایک یہ والا دیکھ لیتے ہیں اس میں بارڈر بھی بنا ہوا ہے اور ان کو موڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے جیسے اب یہ یہاں پر آپ دیکھیں میں اس کو یہاں پر کار دیتا ہوں ایفیکس کے لیے میں اگلی کلاس بنا ہوں گا ایفیکس میں ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں یعنی جو میں اگلی کلاس میں بتاتا ہوں اچھا میں صرف ابھی اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر اگر آپ اس کی انفرمیشن میں جائیں تو یہ دیکھیں ابھی میں نے کلک پہ کلک میں نے اس پہ کلپ پہ کلک کیا ہے تو صرف یہ لے آؤٹ لکھا رہا ہے اب لے آؤٹ کیا ہوتی ہے وہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا اور جیسی میں اس سے ٹرانزیشن کے اوپر کلک کروں گا یہ والی یہ میں نے ٹرانزیشن کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ کہا گیا جی بارڈر وائب جو بارڈر وائب اس آدھ مجھے دسپلی بھی اس کا دکھا رہا ہے تو میں اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ دیکھئے میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ لیفٹ ٹو رائٹ کلر چینجھ کرنا چاہوں تو میں وائٹ کلر نظر آرہا ہے تو میں اس کو ریٹ کلر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے میں بودھ سائڈز پر کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں سائڈو سے ہو گیا جی سوفٹ اچھا اب اب ہم نے کیا کرنا ایک تو اس کا دیکھنا ہے جی سٹریپس یہ کیا سٹریپس سٹریپس پہ ہم کلک کیا جیسے ہی اچھا میں اس کو پہلے ایک پہ یہ ایک پر تھا بائی ڈیفالٹ اب یہ دیکھئے یہ ایک ٹرانزیشن کو اس قسم کی بانگی ہے یہ دیکھئے یہ ایک بڑی خوبصورت سی ٹرانزیشن بانگی ہے اچھا اب ایک تو چیز یہ ہوگی کہ یہ صرف ابھی لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا تھا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اب ہم رائٹ سے لیفٹ میں شفٹ ہوں گے میں اس کی دوبارہ ایک تفہہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو سمجھ جائے گی تو اس کو میں کر دیتا ہوں نمبر ون پر آہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں جی نمبر ون اب یہ دیکھئے پہلے جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ جا رہا تھا اب لیفٹ سے رائٹ جا رہا تھا اب رائٹ سے لیفٹ یعنی سجے سے خبے موگ ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا اب اگر ہم یہاں سے کریں تو یہ درمیان سے نکلے گا یہ دیکھئے یہ درمیان سے نکل دا ہے اب میں اس کی تھوڑی سی گر میں چاہوں تو میں اس کو ایک دفع آکے کر دیتا ہوں اب مجھے ٹرانزیشن تھوڑی سی بڑھانی ہے تو بڑھانے کے لیے کیا ہے کہ میں کوئی بھی ایک سائیڈ اس کی پکڑوں گا اور دوسری طرف اس کی ڈرائگ کرنا شروع کر دوں گا اور اب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے درمیان سے نکلا جیسے ایک ڈور اوپن ہوتا ہے اچھا اس پر میں دوبارہ ایفیکٹ ہے اسی ٹرانزیشن پہ کلک کرتا ہوں میں بار بار ایفیکٹ کہا جاتا ہوں تو اب اس کی ویٹھ میں اس کو درمیان میں لاتا ہوں اب اس کی ویٹھ کتنی ہے جی یہ دیکھئے اس کی یعنی ہم یہ بھی کم کر جائے اگر آپ نے بالکل اس کو زیرو کر دی تو ظاہر اس کا کلر نظر نہیں آئے گا اور اس کو ہم چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں اب میں اس کا جو ہے کلر وہ بند کرنے لگوں کلر آف کر دیا اب یہ دیکھئے یہ ٹرانزیشن اس قسم کی بنی ہے اور اینگل بھی ہم اپنا اس کا چینج کر سکتے ہیں یہاں سے پہلے تو ہم نے جو سٹائل دیئے تھے سینٹر سے رائٹ لیفٹ اور اب اگر یہ اگر آپ اس کو ماؤس کی مدد سے یا آپ اس کو میں بلکہ کلر اس کا آن کر دیتا ہوں تو اس کو میں اوپر کی جانب ڈریک کر رہا ہوں اپنے کلک کر کے تو یہ دیکھئے اب یہ اس طریقے کے ساتھ ایفیکٹ بن گیا ہے یہ دیکھئے اس کو میں اگر اوکے کر دیتا ہوں تو یہ ہماری ٹرانزیشن سیو ہو گیا اب میں ایس پریس کرتا ہوں کلک کے اوپر اور نیکسٹ فرائم پر آ جاتا ہوں اور کی فرائمز کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کی فرائمز کیا ہوتے ہیں وہ میں اس کے لیے میں الگ ایک کلاس بنا دیتا ہوں وہ ہوگی جی کلاس نمبر سیون یہ بھی سکس چال رہی ہے اور ٹائم کتنا نو ہو گئے ہیں جی نو نو منٹ کی ہو گئے نو نہیں ہوئے نو منٹ کی ہو گئے اچھا اب ہم تھوڑا سا پر آ جاتے ہیں جی تھری ڈی پر پہلے ہم نے ٹو ڈی پر بات کر لی اب ہم آتے ہیں اس کے تھری ڈی پر اور تھری ڈی کے اوپر ہم نے یہاں پہ کلک کیا تو اب یہ دیکھئے یہ کیا ہوگا جی یہ پیل اوبر اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھئے پیل اوبر یعنی اس نے ایکس وائے اور زیٹ تینوں ایکسس پر جو ہے کیا ہے کام تو میں اس کی پہلے اس کی دوریشن بڑھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ یعنی ایکس پر بھی گیا ہے وائے پہ بھی گیا ہے اور زیٹ پہ بھی گیا ہے یعنی یہ تینوں ایکسس کے اوپر اس نے اپنا کام کیا ہے اب صرف پیج ٹرن جس کو کہتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ یہ پیج ٹرن ہو گیا جیسے ہی سین چینج ہوا تو یہ پیج ٹرن ہو گیا اس کو بھی ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں بلکہ اس کو ہم یہ پیج پیل پہ کلک کیا آپ یہ دیکھئے یہ ایسے جا رہا ہے اس کی ڈریکشن ہم چینج کر سکتے ہیں پھر اس کی ریڈیس چینج کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ موڑے یہ دیکھئے اب اتنا موڑ رہا ہے تو میں اس کا ریڈیس بڑھاتا ہوں تو یہ صرف اتنا موڑے کا اور باقی یہ ہائی لائٹ جو پیچھے سے ایک لائٹ چال رہا ہے یہ آپ پریکٹس کریں گے تب یہ آپ کو پتا چلے گا اور اس کا بھی یہ دیکھئے وہ ایفیکٹ ہے لیکن یہ ایک الگ قسم کا موڈیفائی ہو چکا ہے باقی اس میں پریزنٹس یہ بنے بنا ہی ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی آتے ہیں ایڈیس کے یہ ہو گیا پھر یہ الگ ہو گیا پھر یہ ہو گیا الگ یہ پہلے اس نے تھوڑے دیر رکھا ہے پھر اس کے کی فریمز بھی بمان جاتے ہیں لیکن اگلی کلاس میری ہوگی فریمز کے اوپر وہ میں جلوری سمجھتا ہوں کہ فریمز کا پہلے آپ کو بتا دوں یہ اب ریورس میں آ رہا ہے تو اس کو آپ چاہیں تو یہاں پر جنرل میں آئے تو راونڈین ریورس آرڈر تو اس کو آپ انچیک کر دیں تو یہ فارورڈ آرڈر پہ چلا جائے گا یعنی اگر آپ یہی سے کسی بھی ٹرانزیشن کو رابط کرنا چاہتے ہیں کہ ریورس ہو تو آپ اس کو ریورس کر بھی کر سکتے ہیں یعنی اب یہ الٹے طریقے سے واپس آیا ہے اور اگر آپ یہاں پہ غور کریں میں اس کو بڑا سکرین کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ چاروں سائیڈوں پر نہ تھوڑا تھوڑا یہ فل سکرین پہ ایفیکٹ نہیں آرہا ٹرانزیشن نہیں آرہی فل سکرین پہ یہاں پہ بارڈر کاٹ رہے ہیں یہ دیکھئے اب یہ فل سکرین ہوا ہے تو اس کے لیے اگر ہم اس کو یہ کر دیں یہاں پر اگر آپ غور کریں تو اس کو انیبل اوور سکین ہینڈلنگ اس کو اگر آپ انچیک لگا دیں گے تو یہ فل سکرین پر آئے گا اب میں اس کو ایک دفعہ پھر ڈبل پلک کرتا ہوں تو یہ جو اس کے سائیڈوں پر تھوڑا تھوڑا سا رہ جاتا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو یہ تھے ٹرانزیشنز اور ٹرانزیشن میں مزید کچھ آم آگے چلیں تو یہ پرو ڈیٹ کی ہیں یہ آپ کے پاس ٹرانزیشنز نہیں ہوں گی کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی پلگنز ہیں اور اگلی کلاس میں میں بتاؤں گا کہ یہ فرائمز کیا ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانزیشن کے متعلق بھی کلاس اور بناؤں لیکن اب ٹائم زیادہ اور ہے تو میں آپ کو جلدی جلدی میں میں چلے اچھا میں ایک چیز بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرانزیشنز ختم کرنی ہے آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ نے جتنی ٹرانزیشنز لگائیں اور وہ ختم ہو تو آپ نے ابھی ہم نے یہاں پر ایک یہ اور ایک یہ یہ دو ٹرانزیشنز ہی لگائی ہیں لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اب سارے کے سارے آپ کو ٹرانزیشن نہیں چاہیے تو آپ ان سب کو ایسے سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد آلٹ ٹی آلٹ ٹی کرنے سے کیا ہوا کہ جو جو ٹرانزیشنز لگی ہوئی تھی وہ آٹومیٹک ختم ہوگی میں تو پھر انڈو کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں ہم نے صرف ایک ٹرانزیشنز یہ لگائی ہے اور ایک یہ لگائی ہے میں اب صرف ان دونوں پر ہی سیلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ جہاں جہاں پر ہماری ٹرانزیشن لگی ہے اب کی بورڈ سے آلٹ اور ٹی یہ پریس کیا تو ٹرانزیشنز بلکل ٹیلیٹ ہوگی اور جب ہم ویڈنگ فلمز کرتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں اچھا اس کا یہ کنٹرول اے سے سیلیکٹ آلنے ہوگا شفٹ اے شفٹ اے سے آپ کریں گے تو جتنی کی جتنی ہیں جیتنے کلیپس ہیں وہ سارے کے سارے سیلیکٹ ہو جائیں شفٹ اے سے سیلیکٹ آل ہوتا ہے کنٹرول اے ویسے عام طور پر یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ شفٹ اے سے ہوتا ہے اور میں اس میں اب چاہتا ہوں جی کہ دیزولف جو ہے وہ لگے تو میں نے یہ شفٹ اے سے میں نے سیلیکٹ آل کیا اور اب میں نے سیمپل یہاں پر دیزولف جو ہے ٹرانزیشن ہے وہ ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کرتی ہے اب یہ دیکھیں جہاں جہاں پر بھی کٹ ہے کٹ ہونے وہیں پر اس نے ٹرانزیشن لگا ہے وہ جو ڈیزولف ٹرانزیشن ہے وہ لگی ہے تو یہ ہوگا جہاں ہمارا ٹرانزیشن کا باقی آپ اس میں بزید پریکٹس جاری رکھیں میں نے یہ ابھی ڈیزولف کا لگایا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارے کے سارا مطلب فلپ اوبر یہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ایک تھریڈی ٹرانزیشن ہے یہ بھی ایکس وائی زیڈ اور تینوں ایکسز پر کام کرتی ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہ ایک ٹرانزیشن چینج ہوگی اسی جگہ بر اپلائے ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی یہ نیکسٹ آ رہا ہے یہ ٹرانزیشن چینج ہوگی اچھا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ فریمز کے متعلق بتاؤں گا